بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاض کے اندر بلوت کا ٹارنمنٹ ہوا یہ دیکھئے اور یہ ٹارنمنٹ میں دو سعودیوں نے ایک ملین ریال سے زیادہ پرائز دیتا یہ بلوت ایک پرانا گیم ہے جو چلتا ہے عرب ممالک میں اور ریاض کے اندر اس کا ٹارنمنٹ ہوا شیعہ کے پلے یہودیوں کے پلے اس کو جوے کا اڈا بتا دیئے اور امام کعبہ حرم امام حرم بیٹھے ہوئے ہیں شیخ عادل کلبانی ان کو بھی بتا دیئے بلوت کے ٹارنمنٹ کو جوے کا اڈا بتا رہے ہیں کون شیعہ کے پلے دیکھئے یہ یہودی اور شیعہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز میں اشوشو چھوڑتے اور ان کے پلے پلے دنیا میں پھیلاتے اردو نیوز پیپر انگلیش نیوز پیپر ٹی وی چینلز ان کا کامی مسلمانوں میں انتشار کرنا ہے اور دوسری بات سعودی عرب ایران یا ترکی نہیں ہے ایران کے جیسا جہاں پہ متا چلے یا ترکی کے جیسا جوے کے سینہ کے اڈے ہو یا انڈیا پاکستان منگلہ دیش نہیں ہے سعودی عرب جا شیرک بیداد اور زینہ کے اڈے جوے خانے چلے نہ ایران کے جیسا نہ ترکی کے جیسا ہے سعودی سعودی ہے الحمدللہ توہید و سنت والا ہے نماز زکاة والا ہے الحمدللہ حجاب والا ہے دو چار چھوٹے موٹے غلطیاں ہوں گے الحمدللہ لیکن اسلامیک ورلڈ میں بیسٹ سعودی ہے اللہ کے فضل سے گلی گلی شیرک بیداد کر کے ننگے پیروں کے پاس جانے والے منوسہ سعودی کے پر انگلی اٹھانے سے پہلے ایران ترکی انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے سوچو اپنی سوسائٹی پہلے سائن کرو السلام علیکم یہ جھوٹا پرپوگنڈا ہے کمار خانے کا کہ جوہ خانہ کھول دیا ہے سب جھوٹ ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں جو کھیل کی وزارت ہے جس طرح مختلف کھیل ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں لوگ لڈوک کیرم بورڈ اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں یہاں کبھی ایک کھیل ہے جو بعض نوجوان سوٹی کھیلتے ہیں کارڈ ہوگی جس پہ جوہ نہیں لگتا یعنی جوہ کا معاملہ نہیں ہے وہ صرف ایک کھیل کی حد تک ہے تو مختلف کھیلوں کے جب ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو وزارت کھیل نے ان کو اس کھیل کا بھی ٹورنمنٹ کروایا اور اس پر رام میں عادل قلبانی صاحب آئے ہیں تو جب تک اگرچہ اس پر بھی علماء کی دور آئے ہیں شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کے سربراہی میں جو لجنہ نے فتوہ دیا تھا وہ اس کھیل کے ناجائز ہونے کا دیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے وقت کا زیاہ ہے علماء کا دوسرا گروہ کا فتوہ ہے اس کے جواز کا اس صورت میں کہ اگر انسان نمازوں سے غافل نہ ہو نمازوں سے غافل نہ ہو وقت پہ نمازیں پڑھے تو پھر اس کے جواز کے قائل ہے کچھ علماء اور کچھ اسے وقت کا زیاہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے اسے اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا ذریعہ سمجھ کے سے حرام کہتے ہیں تو جوہ جو ہے جب کسی کھیل پہ جوہ لگے گا تو وہ حرام ہوگا جوہ تو کرکٹ پہ بھی لگ سکتا ہے فٹبال میچ پہ بھی جوہ لگ سکتا ہے کسی بھی گیم پہ جوہ لگ سکتے ہیں جواری جوہ لگاتے ہیں تو یہ جوہ خانے کی اختتار نہیں ہوا بلکہ اس کارڈ کے ذریعے جو کھیل کھیلا جاتا ہے نوجوان سعودیوں میں اس کا ایک ٹرابنٹ تھا یہ اس کیا کی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں